پنجاب کے سرکاری سکولوں میں ہم نسابی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور طلبہ میں قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سٹوڈنٹس کونسلز تشکیل دی جا رہی ہیں چھٹی جماعت اور اس سے اوپر کی کلاسز کے نمائندگان کا باقاعدہ الیکشن کے ذریعے صادر نائب صادر جنرل سیکٹری اور فنانس سیکٹری کا چناؤ ہوگا اس سلسلہ میں ظلہ ٹک اور تحصیل حضروں کے الیمنٹری اور سیکٹری سکولوں میں بھی طلبہ طلبات کے الیکشن ہوئے سٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات کا اجازہ لینے کے لیے جسٹک ایڈوکیشن آفیسر الیمنٹری ڈاکٹر مبشر احمد نے ڈپٹی ڈی ایو حضروں ڈاکٹر خالد نموت کے ہمراہ گورنمنٹ بوائیز الیمنٹری سکول نمبر وان حضروں کا دورہ کیا جہاں پہنچنے پر اے ایوز عبد المجید میاں ادنان اسغر جمال یوسف ہیڈ ماسٹر محمد رویز اور طلبہ نے ان کیاست اقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا ڈی او ایڈوکیشن مبشر احمد نے کلاس رومز میں جا کر پولنگ کا جائزہ لیا جہاں پر الیکشن عملہ احسن فرائز انجام دینے اور طلبہ پولنگ میں مصروف تھے ڈی او نے انتخابی عمل کے ساتھ سار جماعتوں میں جا کر تعلیمی کرقدگی کا جائزہ بھی لیا اور طلبہ سے سوالات کیے جنہوں نے بھرپوتری کسے درست وابات دے کر داد آفل کی ڈی او نے ہیڈ ماسٹر محمد رویز کو شاباش دی اور اسی طرح مہارے تعلیم پر وان چلانے کی ادائیات دیں اس محقبہ نسار نیوز نیٹ فرک چھتھ نیوز نیٹ فرک سے خصوصی گفتہو میں جسٹک ایڈوکیشن آفیسر ایلیمنٹری اٹر بشیر احمد نے سٹوڈنٹس کونسل کی تشکیل کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سٹوڈنٹس کونسل سے طلبہ طلبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ ملے گا اور فیصلہ سازی و انتظامی معاملات پر دسترس ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ووٹ کی اہمیت و طاقت سے آگاہ کرنا اور اس کا درست استعمال ذکھانا بھی مقاصد میں شامل ہے طلبہ کے اندر جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں اجابر کی جائیں اور کسی قوم کی بھی ترقی کے لیے طلبہ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے جب یہ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ رویہ وہ سوچ عمل کرتی ہے اور اس طریقے سے سکولوں کے اندر حکومت کا یہ اقدام کہ ان کے اندر الیکشن کروائے جائیں اور سٹوڈنٹس کی سوچ کو پرموٹ گیا جائے یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا ایک پازیٹیو رویہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور چھے اور سات مئی سے یہ ایکٹیوٹیز جاری ہیں اور اس کا باقاعدہ شیڈیول اناؤنس کیا گیا اور اس شیڈیول کے تحت نامینیشن پیپر اور تمام ایکٹیوٹیز جو ایک جمہوری ملک میں جس طریقے سے ہوتی ہیں وہی جمہوری رویہ اور وہی جمہوری اقدام سکولوں کے اندر طلبہ کے اندر ان کے دماغوں میں یہ چیز ذرائط کی گئی ہے تاکہ ہم ایک جمہوری اقدار کو اپنا سکیں ڈیوڈیوڈکیشن نے ڈپٹی ڈی ای اور ڈاکٹر خالد محمود کی صلاحیتوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ عالیہ تعلیمی سرگریمہ میں تحصیل حضور نے ان کی قیادت میں پہلی پوزیشن آسل کی ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ تعلیم کے مہار اور فروغ کے لیے اسی طرح اپنی انتظامی صلاحیتیں استعمال ملاتے رہیں گے خالد صاحب کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور یہاں پہ اس پوسٹ پر ان کے پاس جو چارج دیا گیا ہے یہ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے اور سکول کے لیے جب سے انہوں نے یہ چارج دیا ہے ان کے ساتھ دو تین میٹنگز ہو چکی ہیں اور مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تحصیل حضور نے سکول سٹوڈنٹس کونسل میں حصہ لینے والے امید وران نے کہا کہ حکومت پنجاب کا یہ بہترین اقدام ہے جس سے ہمیں عملی زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جبکہ ہم سکول کے محول، تعلیم کی بہتری اور طلبہ کے مسائل کے حل میں مددگار بھی ثابت ہو سکیں گے میرا نام نور خالق ہے میں جماعت سکس اے کا تعلیم ہوں میں سٹوڈنٹ کونسل کے انتخاب دولار چویس کے الیکشن کا نائب صدر کا امیدوار ہوں میرا انتخابی نشان کا بہتر ہے باہر پوچٹر لگیوں میں ہم انشاءاللہ جیت کر سکول کو بہتر مرائیں گے تعلیم پر بھرپور توجہ دلائیں گے اور پاکستان کی ترقی میں اہم کے دار ادا کریں گے میرا نام محمد ازان دے میں ارتم ایر بھی کا تعلیم ہوں میں جنرل سٹوڈنٹ کا امیدوار ہوں میرا انتخابی نشان کا بہتر ہے ہم انشاءاللہ جیت کر سکول کا مغل بہتر بنائیں گے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت سکول کے مغل کو تعلیم ہوں میں شکر امیدوار کے انتخابی نشان کا بہتر کری ہے ہم انشاءاللہ جیت کر سکول کے مغل کو چاہتر کریں گے میرا نام خالد ہے میں جماعت افترم اے میں پڑھتا ہوں کا تعلیم ہوں میرا انتخابی نشان فنکا ہے میرا نام نشان میں جیت کر سکول کے مغل کو تعلیم ہوں سکول کے مغل بہتر بنائیں گے بہت بکی ماشاءاللہ جی آپ نے سنا سٹوڈنٹ سے کہ یہ الیکشن جیت کر اپنے دیگر ساتھیوں کے لئے جو سٹوڈنٹ سے ان کی سکول کے ان کی بہتری کیلئے اپنے کلاس فروں کی بہتری کیلئے کیا کریں گے اور یہ حکومت دی پنجاب کے اچھا اکنام میں سے بچوں کی صلاحیتیں نکل کر سامنے آئیں گی اور یہ انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل میں جا کر لیڈر بنیں گے لیڈر پیدا ہوں گے اور ہمارے ملک کی پیتری کے لیے کچھ کام کر سکیں گے تینکیو